فیصلہ سنا دیا کہہ جی اس وقت 8 بج گر تقریباً 53 منٹ ہو گئے ہیں اور اتنی ڈیلے کے بعد فیصلہ سنایا گیا کہاں 5.45 سے اور اب 9 بجے سے پہلے فیصلہ سنایا گیا ہے اور اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہ اور ہمیں موجود ہیں اور بڑے جذباتی ہو رہے ہیں اس وقت جشن جو ہے منانا شروع ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے لوگ لوگ جذباتی ہو کے اس وقت نعرے مار رہے ہیں انجشن منا رہے ہیں دو دن سے عوام حیجان کا شکار ٹھیک کیا فیصلہ رہے ہیں سکرکول کیا کرے گی کبھی لگتا تھا فیصلہ خلاف آئے گا کبھی لگتا تھا حق میں آئے گا عوام کو آپ دیکھ سکتے ہیں عوام نے شکر سینیٹر آزم سوادھی دیکھن ساپ کے نماز کو یہاں پہ آئے ہیں سینیٹر آزم سوادھی دیکھن ساپ کے نماز کو یہاں پہ آیا ہے سینیٹر آزم ساپ کے سوال ساپ کے سب沒事 اس کے سیٹر آزم ساپ کے ساتھ دو دو دن سے دیگی اس کے ساتھ دیگری موسیقی 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 توہینی عدالت کیے اگر اس کو سزا نہیں دیں گے ہم بھی توہینی عدالت کریں گے پھر سب کے لئے ایک قانون یہ آپ نے جذبات سنی ہے جی یہاں طریقہ انصاف کے حامی موجود ہیں اور بہت جذباتی ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں عدالت سے ایر کوٹ سی کیے جائے پیچ کا نام کیا ہے تو یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب چینل جذباتی ہو رہی ہے نعرے مارے جا رہے ہیں جیشن منایا آزم سباتی کو انہوں نے اٹھائی لیا ہے عوام نے جذباتی ہو گئے یہاں ہر طبقے سے لوگ ہوئے ہیں بچے بھی آئے ہوئے ہیں ہم نے ساتھ بچوں کو بھی لے کے آئے ہیں خواتین بھی یہاں میں موجود تھی بچوں کو بچوں کو بھی آئے ہوئے ہیں اور قافلی کے بھی سپورٹر کچھ یہاں پہ موجود ہیں ہے میں نے آدم سوادھ ہے اس وقت آبام کے گہ رہے ہیں لوگ نارے مار رہے ہیں اس موقع سپتہ سپتہ ککڑی 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 اس کے لئے دوام دیکھیں ہاں یہ بات ہی ہو رہی ہے اب شاید جو متشکر ملانے کا ملانوں کا تریکن ساں کی طرح سے اسلامباد پولیس پڑی ہے چوکس دستے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر تاکہ کسی قسم کا اگر کوئی انرسٹ پیدا ہوتا ہے یہاں پر اس کو مکیا جا سکے انٹی رائٹ باندھو رہا ہے سارے لوگ موجود ہیں یہاں پہ یہ سوٹے حال ہے تھوڑا کیا ہے ہر کا ہر کا ہر کا ہر کا ہر کا ہر کا مران ہر 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 کارکنال کو پیچھے ہٹا رہے ہیں کہ روڈ کے اندر نہ رہے ہیں تھوڑا پیچھے ہوں کے اتجاج کریں یا جو بھی کرنے آپ نے نعرے ماننے ہیں نرباتی ہو رہے ہیں لوگ لیکن یہ عظم سوادی صاحب اور نفتاز بھی غالباً موجود ہیں پولیس والوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نہ چڑھیں ہمارکنی یہ خورا ہے تاکنیائے سکر ہے ہمارکنی ہمارا بول کتنا خوش قسمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عمران خواہ جیسا ایک نڈر ایک خوددار جو کہ ایک لیڈر دیا جو کہ اس ملک کو آزاد خوشحال اور اخلاقی ویلیوز کو رسٹور کرنے والا ایک لیڈر ہمیں دیا ہے اور یہ ساری اسی کی جتوجہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور ہمارے لیڈر کی جتوجہ ہے اس کی ثابت قدمی اور اس کی جو اخلاقی قوت ہے اس کی بنیاد پر اس نے ہمیں یہ سفر کے لیے اس منزل تک پہنچایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں عمران خان ہی اس ملک کی تقدیر بھی بدل سکتا ہے اور اس ملک کو آگے لے جا سکتا ہے آج امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح جس طرح پنجاب کے لوگوں نے پنجاب کے عوام نے عمران خان اور پاکستان کے حق میں ووٹ دیئے یہ اسی کی ایک نشانی ہے اور یہ جد و جہود انشاءاللہ اب آگے بڑھے گی اور امپورٹڈ حکومت ختم ہوگی دیکھیں جن لوگوں نے امریکہ کی سازش کے مطابق عمران خان کی جائز حکومت کو ہٹایا تھا آج ان کو نادم ہونا چاہیے اس لیے کہ ملک کی معیشت دم توڑ رہی ہے ملک بینکربسی کے دو راہے پہ کھڑا ہے آج پاکستانی قوم کو سر اوچے کر کے فخر سے کہنا چاہیے کہ ہاں عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے پاکستان کی نبی دے رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ امپورٹڈ حکومت ختم ہوگی سارے تیرہ نو سرباز جیلوں کے اندر جائیں گے قانون اور آئین کے مطابق حکومت چلے گی اور انشاءاللہ تعالی عمران خان پاکستان اور ملتی اسلامیہ کے بڑے لیڈر پھر پاکستان کی باگ دور انشاءاللہ تعالی سمالے گے کاری صاحب یہ بہرلہ uh... دل اندرہ ملتی کے باتہ دن visions کور پچائے گا پاکستان بادت آہ راستہ چھوڑے راستہ چھوڑے پھر آہ یہ گفتگو آپ نے سن لی ہوگی شبلی فراز صاحب سینیٹر ہیں اس کے لاوازم سواتی صاحب انہوں نے گفتگو کیے تھوڑی سی ان سے سوال پوچھنے کی کوشش کی گورنر راج کے حوالے سے اس کا جواب نہیں مل سکا رشت بہت زیادہ تھا عوام کے دھکے پڑھ رہے تھے اس وقت شدید حبث ہے یہاں پہ عوام جذباتی ہو رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ کے باہر دروازے کے سامنے عوام کٹھی ہو گئی ہے رہنما باہر آ رہے ہیں ذریعہ انصاف کے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں اس وقت خوشی سے نعرے مار رہے ہیں اس وقت خوشی سے کنیا اس وقت خوشی سے کنیا اس وقت خوشی سے کنیا ایک نیازی سب پہ بھاری کا اشار گالباً ناہرے مارے جا رہے ہیں یہاں پہ پولیس کوشش کر رہی تھی کہ لوگوں کو پیچھے ہی روکا جائے لیکن نہیں روکا جا سکا تحریکن صاحب کے رانما زائرہ باہر آ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر روام اکٹھی ہو رہی ہے پھر نیازی تحریکن صاحب کے لوگوں کو ایک زبان سترہ جلائی کو خوشی ملی ہے اور ایک آج ان کے لئے خوشی کا دن ہے کیونکہ ریجیم چینج ہونے کے بعد سے تحریکن صاحب کے سپورٹرز جو تھے اور جو ان کے اتحادی تھے وہ تب سے کافی پریشان رہے ہیں گزشتہ تقریباً ساڑھے تین پونے چار مہینے کے قریب جو وقت تھا آج ان کے لئے خوشی کا موقع ہے تو لوگ جو نارے مارے ہیں خوشی منا رہے ہیں یہاں پہ جو ساڑھے تین پونے چار